اسلام علیکم کیا حال چال ہے کیسے آپ سب امید ہے سب ٹک ٹاک ہوں گے اللہ کا شکر ہے میں بھی ٹھیک ہوں اور یہاں پہ میں پانی تھوڑا گرم کر رہی تھی کپڑے دھونے کے لیے اور یہ جو کل میں نے دہنگ کو جاگ لگایا تھا دیکھیں بن چکا ہے لیکن تھوڑا پتلا ہے نا بھی اب میں اس کو رکھوں گی فریج میں تو یہ ٹھنڈا ہو کے تھوڑا گاڑا بھی ہو جائے گا یہاں پہ میں نے واشنگ مشین چلا دی ہے اب تو گرمی ہو چکی ہے لیکن میں پھر بھی تھوڑا سا پانی گرم کر کے مشین میں ڈالتی ہوں تاکہ کپڑے جو ہیں وہ اچھے سے ساف ہو جائیں خاص کر کے وائٹ کپڑوں سے داکھ جاتے ہی نہیں ہیں تو بس یہاں پہ کچھ کپڑے جو ہیں وہ میں نے نیچے پھلا دی تھے میں نے کہا دوپ تو کافی تیز ہے تو خوشک ہو جائیں گے اور ابھی میں آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں یہاں پر لوگی کی بیل جو ہے وہ بلکل ہمارے کر کے دیوار کی اوپر آ گئی ہے نا باہر سے ہی باہر لگائی ہوئی ہم نے تو دیوار کے اوپر سے ہی اندر کی طرف آ رہی ہے نا ماشاء اللہ سے اتنی بیاری لگ رہی تھی تو بس جی اب میں کپڑے اپڑے سارے واش کروں گی اور پھر میں آپ سے ملتی ہوں اس سے پہلے جو ہے میں سانسات کچن کی سفائی بھی کروں گی یہ دیکھیں یہاں پہ ناشتے کے بعد نا کچن کی یہ حالت ہے بہت زیادہ میس بنا ہوا ہوتا ہے سبو سبو بچے جب سکول چلے جاتے ہیں تو پھر بس یہاں پہ میں نے سوٹ پریس کر دیا اپنے بھائی کا کیونکہ لائٹ کا کچھ پتا نہیں چلتا اور ابھی تک میں نے چٹائی وخیرہ نہیں اٹھائی ناشتے کے بعد تو بس اس کے بعد جو ہے میں نے سارے کپڑے وپڑے جو ہے وہ ختم کیے کچھ حد پہ پھیلا دیا اور کچھ نیچے اور کجن بھی سارا کلیت کیا اس کے بعد جو ہے یہاں پہ دیکھیں دو آج بھی بہت زیادہ تیز ہے اللہ کرے تھوڑی بارش ہو جائے نا پھر موسم جائے وہ صحیح ہو جائے گا لیکن ابھی تو بہت کرمی ہے یہاں پہ میں بیسمنٹ کی سیوڈیاں بھی صاف کر چکی ہوں اور پھر کچن میں آئی ہوں مجھے مطلب کی لنچ کے لیے بھی کچھ بنانا ہے اور ہی دودھ میں نکال ہے میں ان کا یہ پڑا ہوا ہے تو اس کو جھاک لگا کے رکھوں گی کل میں نے بہت مجھے ایک ویڈیو نا آپ لوگوں سے شیئر کی لیکن وہ آپ لوگوں تک پہنچ ہی نہیں سکی پہنچنے سے پہلی بس کچھ مسئلہ ہوگی ہے اس وجہ سے وہ مجھے ڈلیٹ کرنا پڑی نا تو یہاں پہ میں سبزی لے کے جا رہی تھی کچھ گیسٹ آئی ہوئی تھے پڑا اس سے نا کچھ لڑکیاں تو بس میں ان کے پاس بیٹھ کر تو آرام سے بیٹیا کاٹ لوں گی اور بیٹیا بناؤں گی اور ساتھ میں لوکی کا رائیتہ جو بہت پسند آئے تھا انہوں نے دوبارہ فرمائش کر کے آج پھر سے بنوایا ہے نا تو بس بیٹیا بہر ہمیں کاٹ کے تو دوبارہ سے آگے کچھن میں اب میں بیٹی بنا رہی ہوں اور کل جو ویڈیو میں نے اپلوڈ کی تھی نا تو اس کے ڈلیٹ ہونے کا مجھے اتنا زیادہ دکھ ہے صبح میں اٹھی تو میں نے دیکھا کہ سارے کلپس مجھ سے نا ڈلیٹ ہو گئے اس میں میں نے سیلوں کی پوری صفائی جو ہے وہ آپ لوگوں سے شیئر کی تھی تو اس کے علاوہ جو ہے کورمائی کی ریسپی شیئر کی تھی بہت مزے کا کورمائی میں نے بنایا تھا اس کی ریسپی شیئر کی تھی بہت محنت سے وہ ویڈیو میں نے ایڈٹ کی اور سارا کچھ نا سارے کام وہاں ویڈیو کے کر کے جب اپلوڈ کر دی تو پتہ ہی نہیں کیا مسئلہ مجھ سے کلپ ٹلیٹ ہو گئے تو بس اس وجہ سے پھر وہ ویڈیو جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچ سکی تو کورمائی کی ریسپی جو ہے پہلے شیئر کر چکی ہوں لیکن یہ تھوڑا نا الگ طریقے سے میں نے بنایا تھا تو اس وجہ سے تو بس جب صبح میں اٹھی نا تو میں نے دیکھا کہ ویڈیو کی کلپس ٹلیٹ ہیں تو میرا اتنا دل خفا ہوا پھر میں نے سوچا کہ جن لوگوں کے جو ہے اتنے بڑے بڑے چینل جو اتنے لاکھوں میں کمارے ہیں وہ حیک ہو جاتے ہیں یا یوٹیوب کو ٹلیٹ کر دیتا ہے تو پھر ان پہ کیا گزرتی ہوگی ان کا کیا حال ہوتا ہوگا تو بڑا ہی مجھے ان لوگوں کے دکھ کا اندازہ ہوگا میری ایک ویڈیو جو ہے وہ ٹلیٹ ہوئی اور چینل جو ہے وہ ابھی مونیٹائز بھی نہیں ہے پھر بھی میرا بڑا ہی دل خفا تھا کتنی دیر تک تو پھر شکر ہے یہ کلپس میرے پاس فریش پڑے ہوئے تھے کل کے یہ کلپس تھے تو میں نے کہا چلو میں آپ لوگوں سے شیئر کرتوں گی کہ میرے ساتھ یہ آج حادثہ ہو گیا ہے اور یہ مسئلہ بنائے میرے ساتھ اور بس آپ لوگوں کو میں اپ ڈیٹ دے دوں گی بس تو یہ کلپس ہوں وہ اتنے خاص نہیں ہیں کچھ بھی ان میں سیکھنے والا نہیں ہے لیکن میں نے کہا چلو آپ لوگوں کو اپ ڈیٹ تو دینی ہے نا میں نے چھوٹی بھی تو نہیں کرنی تو میں نے اپنا ٹارگٹ بنایا ہوا ہے کہ تین مہینے تک تو چھوٹی کرنی نہیں ہے لیکن اب بھی نا آج کل مجھے بڑی تھکن ہوتی ہے شاید موسم کی تبدیلی کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے تو دل کرتے دو تین چھوٹیاں لے لوں مطلب ویڈیو نہ اپلوٹ کروں لیکن بس جی یوٹیوب جو ہے وہ پھر ابھی ابھی مجھے تھوڑا سپورٹ کرنے لگا ہے تو یہ ناو چھوٹی کی وجہ سے پھر دوبارہ سے میں زیرو پہ جا کے کھڑی ہو جاؤں نا تو یہاں پہ خیر بینٹی کا سالن بن چکا تھا اور لسی میں نے بنا لی تھی اور مکھا نکالا تھا بس یہاں پہ روٹیاں بنائی تھی دوپہ کا یہ کھانا ہے اور بس روٹیوں پر میں لگاؤں گی مکھن اور بس ہم اپنا لنچ کریں گے مزیدار سا دیسی لنچ تھا یہ ہمارا اور بس کپڑے جو تھے جو میں نے دوئے تھے وہ خوشکو جو کی تھے تو میں نے چھت سے بھی تار لیے تھا اور یہاں پہ لاکے نہ رکھتی اس کے بعد میں نے زہر کی نماز عدا کی اور بہت زیادہ اس ٹم تھکن ہو جاتی تو پھر میں تھوڑا آرام کرتی ہوں آرام کرنے کے بعد جو ہے گھنٹا ڈیٹس ہونے کے بعد میں فریش ہو جاتی ہوں اگر مطلب نین نہ لی جائے تو پھر تو پورا ہی آل ہوتا ہے آج کل تو یہاں پہ سارے کپڑے جو میں نے الگ الگ کر دیئے تھے یہ پریس کرنے والے سارے پڑے ہوئے ماشاءاللہ سے اور یہ دیکھیں بیٹ میں نے خالی کر دیا ہے باقی جو ہے وہ تے لگا کے میں نے رکھ دیئے تھے بس یہاں پہ ریان کو دیکھیں آج کل نے اس نے کولر سے خود پانی نکالنا جو ہے وہ سیکھ لیا ہے تو اتنا تنگ کرتا ہے اتنا پانی گراتا ہے تو میں بس اسے کہہ رہی تھی آؤ کہیں جاتے ہیں تو بس میں کہی جا رہی تھی ادھر اور باہر جب آئی تو یہ ویو مجھے اتنا کوئی حسین لگ رہا تھا تو میں نے کہا میں اپنے ویورز کے ساتھ شیئر کرتی ہوں وہ بھی دیکھیں اتنا پیارا ویو تھا ہماری گھر کے سامنے کا نا تو بس میں کسی کی گھر چلی گئی تھی تھوڑی دیر نا پڑوس میں چلی گئی تھی تو بس وہاں سے واپس آکے میں نے یہ کلیپ شوٹ کیا میں نے کہا آپ لوگوں کو دکھاتی ہوں نا میں نے بھی اس منٹ کی سیلیں صاف کر لی ہیں یہ چو چیزیں سامنے پڑی ہو ان سب کو میں نے مینج کر کے رکھتی ہے لیکن یہ تو ادھر ہی پڑی رہیں گی اور یہ چپلوں کی شوز کی جگہ میں نے دری بنا لی ہے نا تاکہ یہ رہیان کے پہنچ سے دور رہیں اور جالے وہاں ہر سارے میں اتار دیئے ہیں اس جگہ میں نے صاف کر لی ہے اور دل کو ذرا سکون اور تسلی ہو گئی تھی چلو مطلب شوز کی جگہ میں اچھی بن گئی ہے یہاں پہ آرام سے بڑے رہیں گے اور صفائی بھی ہو گئی ہے نا تو دل کافی پھر پر سکون ہو گیا تھا میں نے دوپیر کے وقت کل دوپیر کے وقت اس کی صفائی کی تھی نا تو بس یہیں تک تھی میرے آج کی ویڈیو اگر پسند آئی تو لائک کر دیجئے اللہ حافظ جی اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا بائے بائے